موسیقی یہاں چند ہی لمحوں میں چار منزلہ عمارت زمین بوز ہو گئی بہت سے لوگوں نے اس واقعی کی ویڈیو بنائی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے ویرل ہو رہا ہے اس کے علاوہ مٹی کے تودے گرنے سے کھیسکنے سے سات اور عمارتیں بھی ملبے میں تبدیل ہو گئیں ان تمام عمارتوں کو غیر محفوظ خرار دیا گیا تھا اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے ہیماچل کے لوگ ہر لمحہ خوف میں جی رہے ہیں فی الحال کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے حالانکہ ویڈیو میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں بہت سے لوگ تھے فی الحال امدادی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی ہیں اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ کولو زرے کے انیبس سٹینڈ کے قریب پیش آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک درخت لگتا ہے اس کے بعد چند ہی سیکنڈز میں چار منزلہ عمارت گل کر ملوے کے دھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے حادثے کے بعد ہر طرف دھوائی 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 نظر آتا ہے گرد و غبار کی وجہ سے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا کچھ لوگوں نے اس واقع کی ویڈیو بنائی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عمارت کے اوپر کچھ لوگ ہیں واقع کے بعد چاروں طرف افاتفری مجھ گئی اہم بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے تقریباً ایک ہفتہ قبل عمارت کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا ویڈیو میں ایک شخص بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے آواز آ رہی ہے او میرے دوست وہ بار بار خدا کو یاد کر رہا ہے اس کے بعد عمارت اچانک بھے گئی ہر طرف دھوائی دھوائی اس عمارت کے بعد دیگر عمارتیں بھی زمین دوز ہو گئیں اور بھے گئیں ہیماچل میں موصلہ دھار بارش کی وجہ سے دو بچوں سمیت گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہیماچل پردیش موصلہ دھار بارش تباہی مچادی شملہ میں ریڈ الیٹ چاری کر دیا گیا ہے یہاں بارش کی وجہ سے ریاست میں دو بچوں سمیت گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہاں کی حالت انتہائی قراب ہو چکی ہے کئی لوگوں کے گھر ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں ٹرافک میں رکاوٹے پانچ قومی شہروں سمیت کل سات سو نو سڑکیں ابھی تک بند ہیں منگل کو یہاں بارش شروع ہوئی ہے چار سمبے کو دن بھر جاری دہی